السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین دیکھیں اولاد بہت بڑی نعمت ہے لیکن جب اولاد نافرمان ہو زدی ہو شرارتی ہو بدماش ہو تو لوگ پریشان بھی رہتے ہیں اور بچہ ٹھیک کیسے ہو یہ لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں کیا طریقہ اپنا ہوں کی بچے ٹھیک ہو جائیں ایک صاحب ان کی ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا نافرمان اور زدی اولاد کو ٹھیک کرنے کا وظیفہ وہ بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں کہتے ہیں نافرمان اولاد کیلئے وظیفہ یہ ہے کہ سورة الفتح سورة نمبر 48 کی آخری آیت محمد الرسول اللہ سے لے کر مغفرتوں و عجرن عظیمہ تک گیارہ مرتبہ پڑھیں اور گیارہ مرتبہ پڑھ کر چینی پانی یا دودھ پر دم کر کے بچے کو پلا دیں یہ عمل کرنا یعنی سورة الفتح کی آخری آیت کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر چینی پانی یا دودھ پر دم کر کے بچے کو پلا دیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ روزانہ یہ کریں کتنے دن تک کریں وہ نہیں بتایا کتنے دن تک وہ کرے بندہ مطلب کرتا ہی رہے کب ٹھیک ہوگی اولاد یہ نافرمان اولاد فرمابردار کب بنے گی زدی بچہ وہ اپنی زد کب چھوڑے گا شرارتی بچہ اپنی شرارتیں کب چھوڑے گا کتنے دن کرنے پر یہ عمل پورا ہو جائے گا نہیں بتایا انہوں نے اور پھر آخیر میں کیا کہتے ہیں یہ بہت ہی اچھی دعا ہے یہ آیت ہے اس میں دور دور تک دعا نہیں ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو وشداؤ علی الكفا اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت بتائی گئی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے اور ایسے ان کی یہ صفات ہیں یہ خوبیاں ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا بڑا انعام دیا ہے اس میں کھول سی دعا ہے مطلب دیکھیں یہ عوام کی بھی غلطی ہے یہ آپ کی بھی غلطی ہے قرآن نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی آپ کو انلو بنا کر چلتا بنے گا کوئی بھی آپ کو بے عقوب بنائے گا قرآن کی آیت کے نام پر حدیث کے نام پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی بھی بے عقوب بنائے گا چلتا بنے گا اپنی دکان چمکائے گا اپنا بینگ بیلنس بڑھائے گا آپ سے پیسے اٹھے گا آپ کی جیب کو ہلکی کرے گا قرآن سیکھیں قرآن سے جڑیں قرآن کی تعلیمات سے جڑیں عربی سیکھیں قرآن مجید کو پڑھیں قرآن آسان ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا ہے کوئی نصیحت احسل کرنے والا مطلب نافرمان اولاد ہے تو آپ اس باپ سے اس کے ایموشن سے اس کے جذبات سے کھیلوال کر رہے ہیں اور اس آیت کو آپ دعا بتا رہے ہیں کہتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھ لو چینی پر پانی پر یا دودھ پر دم کر کے بچے کو پلا دو فرما بردار بن جائے گی کتنی مرتبہ کتنے دن کرنا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا اور کہتے ہیں کہ یہ آیت دعا ہے اللہ اکبر قرآن کی تعلیمات اس کی آیتوں کے ساتھ اتنا بھوڑا مزاق ڈر نہیں لگتا خوف نہیں لگتا کہ اللہ آپ کو اس جرم پر گریفتار کر سکتا ہے کہاں ہے اس آیت کے اندر آپ بتا دے کوئی بھی ایک دعا کا لفظ ہو مطلب جس سے پتا چلتا ہو کہ یہ دعا ہے کچھ ماغ رہے ہوں آپ ان آیتوں میں رب سے کچھ ماغ رہے ہیں نہیں ہے اللہ کے واسطے لوگوں کے جذبات سے کھلوال کرنا بند کیجئے دین کے نام پر اپنی دکان کو چمکانا بند کریں اور عوام الناس میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا آپ علم حاصل نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کے لاعلمی کا فائدہ اٹھا کر آپ کی جیب کو ہلکی کرے گا اپنی دکان چمکائے گا اور آپ کے جذبات سے کھلوال کرے گا اور ایسے ہی الٹے سیدھے وظیفے بتا کر آپ کو گمراہ کرتا رہے گا اور آپ اپنی زندگی میں غفلت کی نیچ سوتے رہیں گے مست رہیں گے ہمارا بچہ فرما بردار بن جائے گا ایسی تمام چیزوں کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی راستے پر آئیں طریقے پر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوہ اختیار کریں اور صحابہ اکرام کے منحج کو اپنانے کی کوشش کریں رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت Wellness السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقی